یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وضوح میں داڑی کے مکمل بال دھونے کے تعلق سے اصل میں لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ وضوح کے اندر داڑی کے مکمل بال گیلے ہونے چاہیئے جبکہ ایسا نہیں ہے اہناف کے نزدیک داڑی جو وضوح میں دھونا فرض ہے وہ اتنی ہے جو چہرے کے ہاتھے کے یعنی گول دائرے کے سرکل کے اندر اندر آئے اور جو چہرے کے گول سرکل سے باہر نکل جائے اہناف کے اندر اس کو دھونا فرض نہیں ہے مثال کے طور پر یہ پورا چہرہ ہے تو اس چہرے کے اس دائرے یعنی چہرے کا جو حصہ ہے وہ فیزیکلی وہ یہاں تک ہے تو اس کے نیچے جو بال نکلیں گے ان کو دھونا فرض نہیں ہے اگر یہ بات ہے کہ داڑی جو ہے وہ بھری ہوئی پوری نہیں ہے اور چہرے کی جلد دکھتی ہے تو پھر اس جلد کو دھونا فرض ہوتا ہے اور اگر داڑی گھنی ہے مان لیچے کسی کے زیادہ داڑی گھنی ہے اور جلد نہیں دکھتی تو پھر اتنی داڑی کے جو چہرے کے اندر اندر آ جائے اس کو دھونا فرض ہے اور اس کے نیچے کو دھونا سنت ہے اور اس کو پر گیلہ ہاتھ پھیر لینا مستحاب ہے اور شافع یہ دوسرے شاید مسالک کے اندر اس کا دھونا داڑی کا مکمل فرض ہے اور اس احتیاد سے علماء نے گیلے ہاتھ پھیرنے کو مستحابی ہے پھر پورے دھونے کو سنت بتایا تاکہ ان کے مسئلے کی جو ہے وہ ریایت ہو سکے اور ان سے اختلاف حد تل امکان کم ہو سکے کیونکہ شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ جہاں اختلاف ختم ہو کے جس چیز پر اتفاق ہو لوگوں کا یعنی علماء کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ شریعت بہتر ہے تاکہ کسی کا اختلاف نہ ہو پائے تو اس لیے ہمارے نزدیک جو داڑی ہوتی ہے وہ صرف چہرے سے جو ٹچ ہے یہ آپ ایسا سمجھے کہ اس کو چہرے کو پیچھے دبانے کے بعد یعنی گلے میں دبانے کے بعد اب یہ جو اتنا حصہ داڑی کا آئے گا جو چہرے کے اوپر یہاں تک ہے وہ داڑی ہے اور اس کے نیچے جو بچ جائے گا جو ایکسٹرا ریشو ہوں گے بال وغیرہ ہوں گے ان کو دھونا پھر فرض ہمارے نزدیک وہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑی کا ایک ایک بال اگر گیلہ نہیں ہوگا تو وضوح نہیں ہوگا جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں چہرے کو کر کے کہ بال چہرے پر کہاں تک ہیں اب جیسے پیچھے کرنے کے بعد آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں تک بال جو ہے وہ داڑی کے ہیں تو اس کے نیچے تک جو پھر یہ بال رہیں گے ان پر گیلہ ہاتھ وضوح میں پھیرا جا سکتا ہے یا پھر ان کو اگر دھونا چاہے پانی سے تو دھو سکتا ہے لیکن پھر ان کو دھونا سنت ہے فرض نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی اور وضوح بھی ہو جائے گا اور یہ ایسا کومن مسئلہ ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پوری دھونا فرض ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا